السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آئے کہ سر یہ پہلی شادی ایک حسیقی ہو گئی ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی کہ نہیں لینی ہوگی دیکھیں اب اس کے نام ہے آپ کو دو جواب دیتا ہوں ایک تو اس کا اسلامیکلی جواب ہے اسلامیکلی جواب اسی ہے کہ شرعی طور پر یہ پہلی بیوی سے اجازت لینا فرض بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے یعنی ضروری ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل سورة النساء میں ارشاد فرماتا ہے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں اس پھر فرماتا ہے کہ مَثْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ دو دو اور تین تین اور چار چار مگر شاہ ساتھ یہ شرط بھی لگائی ہے کہ بشرط کے عدل کر سکتا ہو تو یہ آیتِ کریمہ مطلق ہے اس میں اجازت کی کوئی قیدی نہیں ہے صرف آگے بیان جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو ایک ہی کافی ہے کیونکہ دوسری بیوی پہلی بیوی کے ساتھ معاملات رہیں گے نا کبھی کبھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک سے زائد بیویاں تو ایسے میں مناسب یہ ہے کہ پہلی بیوی سے مشورہ ہو تاکہ بعد میں جھگڑے سے اور لڑائی سے اور گھروں کے ٹوٹنے سے بچا جا سکے لیکن دوسری شادی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پہلا گھر توڑ لیا جائے یہ بھی ایک ہمارے ہاں بڑی عجیب سی بات ہے تو اس لیے جو ہے اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ تاکہ آپس میں ایک معاملہ اگر صدھار کا ہو جائے تو پھر بعد میں بہت بڑے بڑے مسائل سے انسان بچ سکتا ہے اچھ اب بات کر لیتے ہیں کہ اب پاکستان سے چونکہ سوال آیا ہے تو پاکستان سے متعلق بات کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ ایک صاحب نے نام نہیں بتاؤں گا میں اخباروں میں آیا ہے پرانی بات بھی ہے تھوڑی تھی پانچ سال پرانی بات بھی ہے انہوں نے کیا کیا ایک شادی کر لی تھی دوہزار گیارہ میں دوہزار سترہ میں ایک اور شادی کی اور جب دوسری شادی کی تو اس لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کو یہی بتایا کہ میں کوارہ ہوں اور میری پہلے شادی نہیں ہوئی تو دوہزار گیارہ میں شادی ہو چکی تھی وہ بیوی بھی تھی دوہزار سترہ میں ایک اور شادی کر لی اور چند عرصے کے بعد ایک اور شادی کر لی تیسری جب تیسری شادی کا دوسری بیوی کو پتا چلا تو اس نے جناب ان کے اوپر کوٹ میں کیس کر دی اب یہ کوٹ میں کیس کیسے ہوا کہ مسلم فیملی آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے سیکشن چھے کے تحت یہ کیس ہوا تو اب آپ کو اپنے ملک کا قانون بھی دیکھنا ہے کیونکہ پاکستان میں کانسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے مسلم فیملی آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے مطابق دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی تحریری اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یہ مسئلہ ہے اس لیے اگر آپ جس ملک میں رہے ہیں وہاں پہ جو قانون ہے وہ آپ پہ فالو کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک سے زائد شادیہ نہیں اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ وہ ایک شو نام بھول گیا اس کا وہ ایک گھر میں پہنچ گیا اس گھر میں تین بیوییں کھٹھی رہتی تھیں بلکہ پہلی بیوی نہیں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ڈھونڈی اور پہلی اور دوسری نے مل کے تیسری ڈھونڈی اور انہوں نے معاشرے میں ایسی خواتین جن میں سے پہلی بیوی تو کماری تھی لیکن دوسری جو بیوی لے کے آئے ہیں وہ ایسی تھی جو بیوہ تھی تیسری ایک ایسی عورت لے کے آئے جو طلاقی آفتہ تھی تو معاشرے میں ایک اچھی ایک زیمپل قائم کی کہ بیوہ سے بھی شادی ہوئی طلاقی آفتہ عورت سے بھی شادی ہوئی اور پہلی بیوی نے اس معاملے میں اپنے شوہر کو سپورٹ کیا اور صرف یہی نہیں بلکہ ان سے پھر آگے بچے بھی ہوئے تو کہنے کا بقصد یہ ہے کہ اسلامی قوانین میں نے آپ کو بتا دیئے کیا ہے پھر ہمارے ہاں بعض دفعہ معاشرتی elements کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارے دیکھو نا جب نائنصافی ہوتی ہے نا پھر ایسے ایسے قوانین منانے پڑتے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ نائنصافی کے element زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ معاشرے کو ایک برائی سے بچانے کے لیے ایسے قوانین منانے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دوسری شادی کر لی جاتی ہے تو پہلی والی کو بلکل فراموش کر دیا جاتا ہے عدل سے کام نہیں لیا جاتا تو جب یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے تو نتیجتا یہ معاملے ہوئے اب اگر چونکہ میں پاکستان میں رہتا نہیں ہوں رہا نہیں ہوں پاکستان میں رتال لوگ ضرور ہے لیکن بچپن سے میں پاکستان سے باہر ہوں تو اس لیے وہاں کے جو علماء ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اگر میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ قرآن میں اس کی کیا معاملات ہیں اور آپ کے ملکوں میں اس کی کیا معاملات ہیں اب آپ انڈیا میں اس کے اوپر کیا لاؤ ہے عرب ممالک میں اس کے اوپر کیا لاؤ ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے مطابق ہے ویسٹر ممالک میں تو لاؤ ہی ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زائد سپاوس نہیں ہو سکتا آپ کا انہوں نے تو لاؤ بنا دیا ایسا تو anyway the bottom line is کہ میں نے آپ کو موٹی بات بتا دی ہے and I hope that answers your question السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri